عمدہ تو بالکل عمدگی کے ساتھ نشات کے ساتھ تلاوت کیجئے آپ کا سوال نمبر ایک یہ سوال منزل نمبر پاچ بارہ نمبر بیس رقوع نمبر پاچ سوغت القصص میں سے کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا بَلَغَ أَشُرْتَهُ وَاسْتَوَاهَا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِنَا فَوَجَدَ فِيْنَا فَوَجَدَ فِيْنَا غَجُلَيْنِ يَبْتَتِلَان هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُبِهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُبِهِ فَوَكَزَهُ مُسَى فَوَكَزَهُ مُسَى فَقَضَى عَلَيْهِ إِنَّهُ عَدُبٌ مُضِلٌ مُبِينَ فَوَكَزَهُ مُسَى فَوَكَزَهُ مُسَى فَقَضَى عَلَيْهِ إِنَّهُ فَوَكَزَهُ مُسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مُضِلٌ مُبِينَ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قول والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يسوان منزل نمبر دو بارا نمبر نو لقوع نمبر تيرا سوغة الأعراف مساكيا گیاه قول أُعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللَّهِ مِنْ جِنَّهِ إِنْهُ وَإِلَّا نَذِيَ وَإِلَّا نَذِيًّ مُبِينَ وَأُمْلِي لَهُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ وَأُمْلِي لَهُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّهِ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّهِ وقف وقف اولم يتفكروا ما بصاربهم من جنة ان وإلا نذن مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق وما خلق اللہ من شيء وأن عسا أن يكون قد اقترب أجل فبأي حبيب بعده يؤمنون من يؤمن الله فلا نادي ونذر فی طغيانهم يعنقون ماشاءاللہ قرآن بھی آدھیں لهو لے جاوی ٹھیک ہے البتہ ایک دو قلتیاں ہیں جیسے روح میں صفات تقریف تھوڑی کمزور ملوم ماری ہے اس طرح توجد ہے آپ نے جو آول میں تفکروا سکتا کیا تھے پہلے پھر بعد میں وقفت کیا تو یہ جو سکتا ہے احمی آقاف کا سکتا ہے احمی سبا کا سکتا ہے احمی آقاف کا سکتا ہے جی جی احمی آقاف کا سکتا ہے الکھا ہے احمی آقاف کا نہیں سمجھے کی نہیں ہوایت سے یہاں سکتا نہیں ہے سمجھے اس طرح توجد ہے جی جزاکو اسلام علیکم ورحمت اللہ